برمہ وشنو محیس جائے ماں پراسکتی اگر ہجاروں ورس پراشین سبتاؤں کی مورتیاں یا کھنڈ تیجی سے خدائی میں ملنے لگے ہیں تو یقیناً ایک نئی سبتہ کے آگمن کے یہ ٹھو سبوت جرور ہیں اور اس سے پہلے کی سبتہ کا جب سماپن ہوا تھا تو اس سبتہ میں سروائب کرنے والے جیو یا پھر دیو ستتاؤں کا بھی سانت میں سماپن ہوا تھا یا پھر میں یہ کہنے چاہوں اس پراشین سبتہ میں سروائب کرنے والے مانو یا جیو یا پھر دیو ستتائیں بھی سخشم اوستہ میں چلی گئی تھی اور اس پرثوی میں جب کسی سبتہ کا سماپن ہوتا ہے تو اس پرثوی کی دسائیں پریورتت ہو جاتی ہے پورپ کا پششم بن جاتا ہے اتر کا دکشن بن جاتا ہے اور جب پرثوی میں دسا پریورتن ہو جاتا ہے تو اس چھوڑ کا سمندر اس چھوڑ میں آ جاتا ہے اور جو بھو بھاگ اونچائیوں پر ہوا کرتا ہے وہ بھو بھاگ گہرائیوں پر چلے جاتا ہے مطلب سمندر کے بھی تر سما جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سبتہ میں سروائب کرنے والے جیو یا پھر دیو ستتائیں یا پھر ان دیو ستتاؤں سے سمند رکھنے والی دھارمی پستکیں لائی گرنث پران یا پھر ساستروں کا بھی ویلینی کرن ہو جاتا ہے یقیناً پراشین سبتہوں کی بھاسائیں بھی الگ ہوتی ہیں جو کی آنے والی کسی نئی سبتہ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے کسی بھی سبتہ کا انت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس سبتہ کے انترگت سروائب کرنے والے جیو اس سبتہ میں سروائب کرنے والی دیو ستتاؤں کی بیوستہ سے ہی چھڑکھانی کرنے لگتے ہیں تو دیو ستتاؤں کو تو کوئی خاص فرق پڑتا ہے نہیں کیونکہ انہیں تو سکھ اوستہ میں چلے جانا ہے اور ایک نئی سبتہ میں ایک نئے اوتار کے ساتھ سروائب کرنا ہے اور اگر کسی سبتہ کا پتن ہونے کا سمجھ نزدیک آ رہا ہوتا ہے تو اس سبتہ میں سروائب کرنے والے جیووں کو پراشین سبتہ کے اوسیس ملنا تیجی سے شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہر سبتہ کی طرح اس سبتہ میں سروائب کرنے والے جیو یا انسان پراشین سبتہ کے ملنے والے ان اوسیسوں کو اپنی اپلبدی سمجھنے کی غلط فیمی میں رہتا ہے ہماری اس مانو سبتہ میں دیو ستاؤں دوارہ جو بیاستہ کی گئی ہے اور اس بیاستہ کے انترگت اس پردھوی کا ہر ایک پرانی آتا ہے لیکن مانو کے عطیب ہوگوادی ہونے کے کارن دیو ستاؤں دوارہ بنائی گئی اس بیاستہ سے آٹومیٹک چھڑکھانی ہونا شروع ہو چکی ہے جس وجہ سے کھربوں کی سنکھیا میں کئی جیو تو بلپ تو ہو چکے ہیں تو موجودہ سمجھ میں سروائب کرنے والی اس مانو سبتہ کو تو اب تیجی سے پرانی سبتہوں کے اوسیس ملنا شروع ہو گئے ہیں اور مانو کو اس فیجیکل ورلڈ میں کچھ نہ کچھ پرابت کرنے کی یا پھر کچھ نہ کچھ کرنے کا جو کیڑا لگا ہوا ہے اس طرح کی بھوگوادی منٹالیٹی کے ساتھ اگر پرچین سبتہوں کے کوئی اوسیس مانو کو ملنے لگتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خدائی کی تو کم سے کم ہمیں کچھ تو ملا یا پھر کہیں باڑ آئی یا پھر بھوس کھلن ہوا تو وہاں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو پراشین ایسا پرابت ہوا جسے کہ ہم اپنے پراشین سنگرہ حالیوں میں رکھیں گے اور وہ ہماری صوبہ بڑھائیں گے آخر کچھ تو ہمیں اپنے آپ ہی پرابت ہوا اور یہ جو اپنے آپ ہی یعنی کی سوطہ ہی پرابت ہونے والی وستویں ہوتی ہیں جن کا کی آنکلن ٹھیک طرح سے مانو نہیں کر پاتا اور نہ ہی کبھی کر پائے گا اس طرح پراشین سبتہوں کے ملنے والے یہ اوسیس اس طرح پراشین سبتہوں کے ملنے والے یہ اوسیس اور بھی زیادہ تیجی سے شروع ہو جاتے ہیں اسپیسلی اس پرثوی کی دشا بدلنے سے کچھ ہی سمائے پہلے یا پھر موجودہ مانو سبتہ یا پھر اس سبتہ کو ایک گیوستت روپ میں چلانے والے دیوستہوں کا بھی ویلینی کرن ہونے سے پہلے اس طرح کے پراشین سبتہوں کے اوسیس دوار کا نگری کے ڈوبنے سے ٹھیک پہلے بہت تیجی سے ملنا شروع ہوئے تھے اور ہر نئی سبتہ میں ایک نئے طرح کے جیووں کا آگمن ہوتا ہے نئی طرح کی بھاساؤں کا آگمن ہوتا ہے نئی طرح کی دیوستہوں کا آگمن ہوتا ہے اور یقیناً یہ سب چھٹکیوں کا کام ہوتا ہے اتر کا دکشن بن جاتا ہے پورپ کا پشچم بن جاتا ہے اونچائیاں گہرائیوں میں چلے جاتی ہیں اور گہرائیاں اونچے اسطحانوں پر کابیج ہو جاتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں برحمہ وشنو محیش جائمہ پر آسکتے